بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر از آن ایکویشن ریڈیو سیبل ٹو ہومو جینیس ڈیفرینشل ایکویشن یعنی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایکویشن ڈیفرینشل ایکویشن اگر ہومو جینیس نہیں ہے تو ہم نے اس کو ہومو جینیس میں کنورٹ کرنا ہے تو ایکویشن ریڈیو سیبل ٹو ہومو جینیس فارم تو آپ کے پاس جو ڈیفرینشل ایکویشن ہوگی کیونکہ فرسٹ آرڈڈ کا ہی میتھاد ہمارے پاس ہے first order differential equation کا جو method ہے ہم نے homogenous method پڑھا ہے homogenous differential equation تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ non homogenous differential equation ہے یعنی differential equation homogenous نہیں ہے تو اس کو آپ نے homogenous کیسے بنانا ہے تو first order differential equation کی جو form ہے وہ اس form میں ہوگی a1x plus b1y plus c1 divide by a2x plus b2y plus c2 یعنی اس form میں ہے ہم نے previous ویڈیو میں ایک differential equation پڑھی تھی جو کہ separable نہیں تھی تو اس میں ہمارے پاس کیونکہ یہ fraction میں دیکھیں دونوں ایک جیسی terms ہیں یعنی x plus y کی x plus y کی form میں ہیں اس میں ایک term ہوتی ہے اگر ایک ہی term ہو تو ہم تو اس کو let کر لیتے ہیں لیکن یہ دو terms ہیں یعنی اوپر بھی آپ کے پاس linear equation type ہے اور نیچے بھی linear equation type ہے اب اس کے دو case بنیں گے دو case کیسے بنیں گے پہلا case یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے a1x plus b1y اور a2x plus b2y یہ دونوں terms آپس میں same ہو اور ہو سکتا ہے کہ دونوں terms آپس میں different ہو اب اگر دونوں terms آپس میں different ہو ہو تو اس کو الگ method ہے solve کرنے کا اور اگر دونوں terms آپس میں ایک جیسی ہیں تو اس کا الگ method ہے solve کرنے کا تو اس میں ہم پہلا case کرتے ہیں ہم کہتے ہیں case 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر a1b2 minus a2b1 is not equal to 0 a1 یعنی x کا coefficient a1 اور y کا coefficient b2 اس سے multiply کی ہے ادھر سے b1 y کا coefficient اور x کا coefficient a2 یعنی یہ determinant لیا ہے قسم کا اگر یہ determinant non zero آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے then ہم کیا کریں گے اس میں translation of access کریں گے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس statement کا مطلب ہے non zero کا مطلب یہ ہے کہ a1x اور plus b1y اور a2x plus b2y یہ دونوں terms جو ہیں یہ different ہوں گی یعنی a1 over a2 اور b1 over b2 ان کی جو ratio ہے یہ آپس میں different ہوگی اگر ان کی ratios آپس میں different ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کا جو difference آئے گا cross multiplication difference وہ non zero ہوگا تو اسی وجہ سے اگر یہ ratio اگر ان کا ratio اگر different آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ terms مختلف ہیں تو جب terms مختلف ہیں تو ہم کسی ایک کو بھی let نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے ہم اس میں translation کریں گے تو ہم x کو put کریں گے capital x plus h اور y کو put کریں گے capital y plus k تو یہ x کی value اور y کی value دونوں values ہم اس differential equation میں put کریں گے تو اس کے بعد کیونکہ یہاں ڈی و بے ڈی ایکس ہے تو ہم اس کا ڈی ایکس بھی لے لیں گے اور اس کا ڈی وائی بھی لے لیں گے وہ capital ڈی ایکس اور capital ڈی وائی آگا کیونکہ h اور k آپ کے پاس constant ہیں تو یہ جب putting آپ اس differential equation میں کریں گے تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا a1 x plus h b1 y plus k اور c1 اسی طرح یہاں divide میں بھی تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے x والی term اور y والی term کو الگ کر لینا ہے homogenous بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے اندر صرف اور صرف یہ x y والی term ہونی چاہیے یہ constant term نہیں ہونی چاہیے کیونکہ homogenous کی ایک اور بھی پچان ہے کہ کسی بھی function کے اندر اگر linear term جو ہے ایسی linear equation جو origin سے پاس نہ ہو رہی ہو تو وہ term جو term ہے expression ہے وہ non homogenous ہوتی ہے اور homogenous equation کون سے ہوتی ہے جو origin سے پاس ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے یہاں اگر ہمارے پاس equations جو term آئی ہے تو آپ کے پاس یہ جو term ہے اگر یہ homogenous آپ نے اس کو بنانا ہے تو آپ نے اس والی term کو اور اس والی term کو دونوں terms کو آپ نے zero کے برابر equate کرنا ہے اور دو equations بنیں گی h اور k میں اور آپ یہاں سے h اور k کی value calculate کر لیں گے جس کے لیے یہ differential equation homogenous بن جائے گی اور جب یہ homogenous بن گئی تو تب آپ نے اسی طریقے سے solve کر لینا ہے اس کو capital y برابر ہے u x کے برابر رکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو differential equation ہے وہ capital y اور capital x میں ہے لیکن given equation آپ کے پاس جو ہے وہ small x small y میں ہے تو آپ سب سے پہلے capital y اور capital x find کریں گے پھر آپ اس substitution کی مدد سے capital x اور capital y کی مدد سے آپ small x اور small y میں اس differential equation کو convert کر دیں گے تو وہ آپ کا اس کا solution calculate ہو جائے گا اب دوسرا method یہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس a1 over a2 اور b1 over b2 کی ratio same آ جاتی ہے مطلب determinant 0 آ جاتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ کے پاس اوپر والی expression اور نیچے والی expression میں جو x y والی terms ہیں وہ ایک جیسی ہوں گی یا ایک دوسرے کے multiple میں ہوں گے یعنی ایک جیسی ہوں گی یا ایک دوسرے کے multiple میں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ دونوں terms میں سے اگر وہ multiple میں ہیں تو ہم دونوں کو same ہی ہے ایک قسم کی تو ہم اس میں سے اس کو let کر لیں گے جو smallest term ہوگی تو اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ expression دیکھیں یہ same ہے تو انہوں نے کیا کیا جو ratio ہوگی اس کو انہوں نے one number m کہہ دیا تو یہاں سے a1 جو ہے over a2 وہ بھی مطلب one number m کے برابر ہے تو a1 کی value جو calculate ہوئی a2 کی value وہ آپ کے پاس a1 m ہوگی اور b2 کی value b1 m ہوگی تو یہ value آپ جب اس کے اندر put کریں گے تو دیکھیں یہ اوپر والی expression اور نیچے والی expression جو ہے یہ multiple میں ہو گیا تو a1 x plus b1 y جو ہے یہاں بھی ہے a1 x plus b1 y یہاں بھی ہے تو جب دونوں term same ہوگی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے let کر لینا ہے تو آپ نے اس کو کوئی ایک variable let کر لیا تو جب let کریں گے اور اس میں سے دی وی بے ڈی ایکس کی value calculate کریں گے تو وہ separable میں convert ہو جائے گی تو جب وہ separable میں convert ہوگی تو ہم اس کو easily solve کر سکتے ہیں تو یہ دو method ہیں اس کو مطلب کس طرح کے solve کرنا ہے next انشاءاللہ ویڈیو میں میں اس کی examples کو discuss کروں گا تو اس ویڈیو میں ہم اس کے دو methods کو میں نے define کیا کہ کس طریقے سے ہم نے non homogenous differential equation کو homogenous یا separable differential equation کے اندر convert کرنا ہے thank you very much